سوال ہے انسانوں کے علاوہ قبر میں کس سے سوال جواب ہوگا؟ جواب ہے جنات سے سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا کھانا ہے جو دو آدمیوں کا تین اور تین کا چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جب مومن ایک دسترخان پر ساتھ مل کر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دو کا تین اور تین کا چار آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ سوال ہے کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہے سب سے پہلے کس نبی کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے حضرت نو علیہ السلام سوال ہے سب سے پہلے اللہ اکبر کس نبی نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے چھ ہزار ایک سو پچپن سال سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام بزیر رہے؟ جواب ہے ترپن سال سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی؟ سوال ہے سب سے پہلے عید الاضحہ کی نماز کب پڑھی گئی؟ جواب ہے پہلی عید الاضحہ کی نماز سن دو ہجری میں پڑھی گئی؟ سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جن کے زمانے میں شراب اجاد ہوئی؟ جواب ہے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں شراب اجاد ہوئی؟ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا شیر کے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا؟ جواب ہے سات لاکھ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر میں کتنے عمرے کیے تھے؟ جواب ہے چار سوال ہے جسم کے کون سے حصے سے بال کھینچنے سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے؟ جواب ہے ناک سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے توریت کے بدلے میں ملی ہیں؟ جواب ہے سورت بکرہ، سورت علی مران، سورت النساء، سورت مائدہ، سورت الانعام، سورت العراف اور سورت الانفال سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر کیا غزہ ہوتی تھی؟ جواب ہے جو کی روٹی سوال ہے پہلی گول میں اس کانفرنس میں مسلمانوں کے قائد کون تھے؟ جواب ہے سراغہ خان سوئیم سوال ہے ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب ہے چھ بار روح ڈالی جاتی ہے؟ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ جواب ہے سفا کی پہاڑی سے سوال ہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ جواب ہے اٹھارا